موسیقی نمشکار درشکو میں ششیل پرجا پتی آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر تو درشکو ابھی تک آپ نے جانا کہ آدھی شکتی سے کس پرکار پرم بھرم ارثات بھگوان شیو کے نشکل روپ کی اتپتی ہوئی اور نشکل روپ سے سکل روپ کی اتپتی ہوئی آج ہم چرچہ کریں گے کہ بھگوان شیو کے کون سے پانچ کاریاں ہیں اور کس پرکار صدہ سیو نے بھگوان ویشنو اور بھگوان بھرمہ کو اپنا ششی بنائے درشکو پرم بھرم ہونے سے صدہ سیو کے پانچ کرتے ہیں ارثات پانچ کاریاں ہیں سرشٹی پالن سنگھار تیرو بھاو اور انوگر ہیں یہ پانچوں ہی صدہ سیو کے جگت سمبندھی کاریاں ہیں پہلا کاریاں سرشٹی سنسار کی رچنا جو آرمب ہے اور اسی کو سرشٹی کہتے ہیں پالن سدہ سیو سے پالت ہو کر سرشٹی کا سو استیر روپ سے رہنا ہی اس کی استیتی ہوتی ہے سنگھار سرشٹی کا ویناس ہی سنگھار کہلاتا ہے پرانوں کا نکلنا دوسرا جنم آدھی ہی تیرو بھاو کہلاتے ہیں اور اس سب سے چھٹکارہ مل جانا سدہ سیو کا انوگرہ کہلاتا ہے سدہ سیو کے پرثم چار کاریاں سنسار کا وستار کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ پانچوہ کاریاں انوگرہ موکش کا ہے یوگی، مونی، رشی، تپسوی، تتو گیانی سیو کے ان پانچ کاریاں کو پنچ بھوتوں کے نام سے جانتے ہیں سرشٹی بھوتل میں، اسٹیتی جل میں، سنگھار اگنی میں، تیرو بھاو وائیو میں اور انوگرہ آکاش میں ہیں ان پانچ بھوتوں کے کارن، ارثات پانچ کاریوں کے بھارواہن کے لیے ہی بھگوان شیو کے پانچ مکھ ہیں چار دشاؤں میں چار مکھ ہیں اور ان سب کے بیچ میں پانچوہ مکھ ہیں پانچ کرتیوں کے لیے سدہ سیو کے پانچ مکھ ہیں اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھگوان شیو کے پانچ مکھ پانچ کاریوں سے جڑے ہوئے ہیں تو درشکو آج آپ نے جانا بھگوان شیو کے کون سے پانچ کاریاں ہوتے ہیں اور کیوں ان کے پانچ مکھ ہوتے ہیں تو درشکو انت میں بیدہ لیتے ہیں اوم درگائن